پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى انہ اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لوکنتم تعلمون اللہ تعالی نے فرمایا وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موخر نہیں ہوتا کاش تمہیں سمجھ ہوتی اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو دعوت حضرت نوہ علیہ السلام نے پیش کی تھی پچھلی آیت میں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو اس دعوت کو اگر قبول کروگے تو نتیجہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جو تمہاری زندگی برائیوں میں کٹی جو تمہاری زندگی معصیتوں میں کٹی جو تمہاری زندگی غلط کاموں میں کٹی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس بنیاد پر اللہ تعالی ان تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ تمہارے لئے بدلہ ہے یہ تمہارا انعام ہے جو اللہ تعالی تمہیں عطا کرے گا اور کیا کرے گا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا اور تمہیں اللہ رب العالمین ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے اور وعدہ جب آ جاتا ہے تو پھر مؤخر نہیں ہوتا مؤخر نہیں ہوتا کاش کہ تم سمجھ لیتے لہذا اللہ رب العالمین کا جب عذاب آنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جاتا لہذا ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی وقت ہے ابھی رجوع کر لو بعد میں وقت نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور اللہ کی ڈھیل کو تم اپنے لیے انعام سمجھتے جاؤ نہیں یہ وقت اللہ رب العالمین کا جب آ جائے گا تو پھر کوئی چانس نہیں ملے گا کوئی موقع نہیں ملے گا اسی لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف چونکہ بات چل رہی ہے گناہ کی تو دوسرے موضوع میں ہم لوگ بات کریں گے گناہی کے تعلق سے آپ کو پتا ہے پچھلے اپیسوڈ میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اکثر لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تھا تقواللہی وحسن الخرق اللہ کا تقویہ اختیار کرنا اور حسن اخلاق کو اختیار کرنا یہ جنت میں کسرت سے لے جانے کا سبب ہے اور آگے فرمایا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْنَارَ کہ لوگوں کو کسرت سے جہنم میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے تو آپ نے فرمایا الفم والفرج یعنی زبان موہ اور شرمگاہ موہ انسان کا اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے اس کی شرمگاہ اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے موہ کس لیے؟ اس لیے کہ موہ میں ایک لوتھڑا ہے جس کے کنٹرول نہ کرنے سے انسان دنیا بھی نقصان اٹھاتا ہے آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے وہ کیا؟ اس کی زبان ایک انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا وہ آل فال بکتا ہے یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھے ہیں جو انسان کا ہر ہر عمل لکھتے ہیں اس کا ہر ہر قول لکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دائیں اور بائیں طرف بیٹھا رکھا ہے کہ انسان کے موہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہوتے ہیں اس کے پاس لکھنے والے تیار ہوتے ہیں ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا چاہیے زبانوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زبان یہ ایک خطرناک چیز ہے ہاں اس کا غلط استعمال انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے تعلق سے مزید تفصیلات آپ کو آگے ملے گی لیکن یاد رکھئے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف بزمان سراحت اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اب انسان کی زبان سے محفوظ رہ گیا وہ اچھا مسلمان ہے لہذا میں اور آپ بھی اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں